بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نوصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناصرین کرام ایک صاحبہ ہے آئیشہ تسلیم ان کا سوال ہے السلام علیکم حضور نورہ نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن جو نام آپ نے پوچھا ہے نورہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی زبان میں نورہ کہتے ہیں بال اڑانے کا صفوف جو چونے اور ہڑتال سے مرقب ہوتا ہے جس کو فارسی میں گچ بھی کہتے ہیں تو نورہ کے معنی چونے کہاتے ہیں چونے جو بال اڑانے کا صفوف ہوتا ہے برادہ ہوتا ہے اور اسے طریقے سے بال صاف کا پاورڈر جو ہوتا ہے اس کو نورہ کہتے ہیں باقی ایک معنی اس کے نورہ اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں پیش کے ساتھ تو ایک معنی اس کے نور سے پھر آئے گا تو اس کے معنی روشنی کے بھی آئیں گے چمکدار کے تو روشنی اور چمکدار کے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں نورہ باقی نورہ جو نام رکھا جاتا ہے یہ چونکہ بال اڑانے کا صفوف ہوتا ہے بال صاف پاورڈر جس کو گچ بھی کہا جاتا ہے تو اس معنی کے اعتبار سے یہ نام زیادہ بہتر نہیں ہے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے اس لئے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ اس کے بجائے کوئی اچھے معنی نام رکھ لیں صحابہ صحابیات کے نام رکھ لیں نیخ خاتین کے نام رکھ لیں اس والے متحرات کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے اور زیادہ بہتر ہے باقی نورہ یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے جو روشنی کے معنی نور سے اس کے اعتبار سے یہ نام رکھ رہا سکتا ہے فقط واللہ عالم